دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی آج شہیدی دیوس ہے آج ہی کے دن 84 برس پہلے شہیدی آزم بھگت سنگھ اور ان کے دو سہیوگیوں راجگرو اور سکھ دیو کو فانسی دے دی گئی تھی اس فانسی کے خلاف دیش بھر میں ویروت پردرشن ہوئے تھے پردرشنکاری بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو روتے یاد کرتے گا رہے تھے بھگت سنگھ تمہیں پھر سے آنا پڑے گا حکومت کو جلوہ دکھانا پڑے گا دریائے گنگا تو خاموش ہو جا دریائے ستلج تو سیاپوش ہو جا بھگت سنگھ تمہیں پھر سے آنا پڑے گا حکومت کو جلوہ دکھانا پڑے گا آج جب ہم بھارت ماہ کے ان امر سپوتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ بھگت سنگھ اور ان کے سہیوگی کون تھے ان کی سوچ اور وچاردھارہ کیا تھی آخر کیوں انہوں نے اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان تک دے دی جسے سب سے بڑا بلیدان کہا جاتا ہے آزاد ہندوستان کے لیے ان کا خواب کیا تھا وہ کس طرح کا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے دیش دیشانتر میں آج ان عظیم شہیدوں کو اپنی ونمر شردہنجلی دیتے ہوئے ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس خاص چرچہ میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راکش بٹبیال صاحب آپ اتحاسکار ہیں اور جینیو میں پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ ہیں لیکھاک شکشاوید واگیش جہا صاحب اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور اتحاسکار اور بھگت سنگھ پر ایک کتاب کے لیکھاک سید عرفان حبیبی موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت تھے اس کارکرم میں میں سب سے پہلے عرفان حبیب صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بھگت سنگھ پر کتاب بھی لکھی ہے اس پر کافی کام بھی کیا ہے کافی اچھے بہتر ڈھنگ سے آپ انہیں سمجھتے ہیں بھگت سنگھ کی وچاردھارہ کیا تھی کس طرح کا ہندوستان وہ دیکھنا چاہتے تھے آپ کی نظر میں بھگت سنگھ کے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ بھگت سنگھ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ہم اکثر بھگت سنگھ صرف شہید نہیں تھے بھگت سنگھ ایک بچارک تھے ایک بچارک تھے ایک کرانتیکاری بچارک تھے اور اس کرانتیکاری اس کرانتیکاری بچارک کے ناتے ان کے اپنے کچھ کمٹمنٹس تھے ان کا اپنے ایک آئیڈیا تھا اور انگریزوں سے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانا صرف مقصد نہیں تھا آزادی کے بعد کس پرکار کا بھارت ہونا چاہیے اور اس اس دیشے سے انہوں نے کچھ چیزیں ایسی سامنے رکھیں جیسے جس پر انہوں نے لکھا بھی ہے انہوں نے ان کے جو آرٹیکل سے ہیں انیس اوٹھائیس سے لکھتے رہے پہلا مدہ ہے جو میں وہی چیز اٹھانا چاہتا ہوں جو آج آج بھی ریلیونٹ ہے جو آج بھی ریلیونٹ ہے جن سے ہم پورا دیش آج بھی جوج رہا ہے جیسے انٹیچیبلیٹی کاسٹیزم اس پر انہوں نے بڑا کلیر لی لکھا کہ کس پرکار سے انٹیچیبلیٹی سے پورا بھارت برسوں سے جوزتا رہا ہے اور ہم کنورجنس کی کنورجنس کی بات کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کنورجنس کیوں ہوتے ہیں کنورجنس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک سماج کے ایک طبقے کو ہم نے دوا کے رکھا ان کو انٹیچیبلیٹی کے اس میں سماج کا ایک ایک ایسا حصہ بنا کے چھوڑ دیا جہاں جہاں ان کا کوئی بھاگے داری نہیں ہے اور کہتے یہ ہیں کہ کنورجن ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ سماج کا وہ طبقہ کرشینیٹی اور اسلام اور ان دھرموں کے طرف بھاگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اپنے لوگوں کو ایک عزت کی جگہ نہیں دی تو یہ آج جو کنورجن اور خیر باپسی کی مددہ اٹھ رہا ہے یہ بڑا ریلیمنٹ ہے بھاگے سنگھ نے اس وقت کہا کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں ایک سماج کے طبقے کے ساتھ اور سامپردائکتہ اسی طرح سے سامپردائکتہ ہے سامپردائکتہ پر صاف طور سے نوجوان بھارت سبھا انہوں نے بنائی اس میں جو ادیشے تھے ایک ادیشے اس میں یہ تھا بڑا کلیرلی کہ اس کا صدد سے وہ شخص بن سکتا ہے جو اپنے دھرم کو تاک پر رکھ کے آئے دھرم کو گھر پر چھوڑ کے آئے جس کا کوئی لینے دینا دھرم سے نہ ہو اور کوئی کس طرح کا دھرم کے نام پر نہ کریں تو دونوں چیزیں آج آج ہمارے یہ جولند پرشن ہیں اور ہم ان سے جوج رہے ہیں تو بھگت سنگ کی ریلیونس ان کی ویچاروں کی ریلیونس آج بھی اتنی ہی ہے جتنی 1928 میں تھی جی میں آتا ہوں آپ کی پاس میں دکھی بات یہ ہے کہ ہم ہم ان کے ویچاروں کو ان کی ویچاروں کو یاد نہیں کرتے ہیں جی مالیان پڑھ کرتے ہیں جو ہونا چاہیے جو سپیکٹیکل بن جاتا ہے اور 23 مارچ کے بعد چوبیس تاریک سے زندگی وہی چلنے لگتی ہے جو ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ بھگت سنگ کے ویچاروں کو پورے سال یاد رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ جس پرکار کا بھارت وہ بنانا چاہتے تھے اس بھارت کی طرف ہم قدم بڑھائیں جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس عرفان صاحب واگیجہ صاحب ابھی آپ نے عرفان صاحب کو سنا ہماری آج کی جو چرچہ اس کا وشے بھی یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھگت سنگ کی مہتتہ کیا ہے پراسانگکتہ کیا ہے اور کن اوضولوں اور آدرشوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دی میں عرفان نے جو بات کہی ہے اسی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں باتوں کو کہ بھگت سنگ سے بار بار یہ پوچھا جاتا رہا کہ آپ جس انقلاب کی بات کرتے ہیں آپ جس قرانتی کی بات کرتے ہیں وہ قرانتی ہے کیا تو انہوں نے بہت ہی صاف شبدوں میں کہا کہ قرانتی بم اور پسٹول کی راجنیتی نہیں ہے قرانتی دیش کے ان طبقوں کو ستہ دینے کی بات ہے ان کو اس دیش کی حکومت دینے کی بات ہے جن کو صدیوں سے دبایا اور کچلا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بہت صاف طور پر کہا تھا کہ قرانتی کی دھار وچار کی سان پر تیار ہوتی ہے اور اس بات کی ان کے مند میں بہت ہی سپشتہ تھی جب وہ دیش کے تمام دبے کچلے اور غریب جنتہ کو اس دیش کی ستہ دینے کی بات کر رہے تھے اس سمیں ان کے مند میں ایک سپشت بات تھی کہ ان کو ستہ دینے کی جو یہ پرکریہ ہے وہ بہت لمبی پرکریہ چلے گی اور انگریزوں سے آزادی اس کا کیول ایک قدم تھا ایک پڑاؤ تھا کیول وہ ان کا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں تھا تو اس درسٹکون سے آزادی کی بات کرتے تھے بھگت سنگھ وہ آزادی آج بھی سپنا ہے اور وہ آزادی آج اور ان کے تمام سارے چاہے وہ جاتی کا سوال ہو انیس سو ستائیس میں مہار آندولن کیا امبیڈ کرنے اور انیس سو اٹھائیس میں تقریباً اس کے کچھ ہی مہینوں بعد بھگت سنگھ نے اچھوت کی سمسیا پر دو شاندار لیخ لکھے جو آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں اور انہوں نے اس پورے سوال کو کاسٹ کے سوال کو اور جو ریلیجن دھرم کا سوال ہے اس کو انہوں نے ایک بہت ہی تارکک دھنگ سے رکھنے کی کوشش کی ایک ریشنلسٹ پرسپیکٹیو میں رکھنے کی کوشش کی تھی اور ان سوالوں کو وہ سوال آج بھی ریلیونٹ ہے اور ان سوالوں سے آج بھی لوگ جوج رہے ہیں راکیش بٹ بیال صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بھغت سنگھ کو لے کر کہ کئی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں گاندھی کے ساتھ ان کا ویروت تھا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گاندھی ان کی وچار دھارہ سے سہمت نہیں تھے اور اگر چاہتے تو شاید ان کی پھانسی رکھ سکتی تھی اس کے علاوہ اور کئی سارے وشیں ہیں سامپردائکتہ کا سوال جاتی کا سوال اور اس سب سے بڑھ کر کے کہ وہ سماجوادی سوچ کی وقتی تھے چاہتے تھے کہ ہر طرح کا شوشن جو سماج میں ویابت ہے وہ ختم ہو تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھئے گاندھی اور بھغت سنگھ کی جو ایک وچار دھارہ کی جو ٹکراو ہے وہ تو جاہر ہے اس سمیں تھا لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں بھغت سنگھ کو سیریسٹی وہ پاتے ہیں کہ وہ گاندھی کے بہت بڑے پرسنگشک ہیں گاندھی بھی کسی حالت میں ہنگسہ جس طرح سے دکھائی جاتی ہے اس کے ویروہد میں ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے ایسے نہیں کہ کوئی ویروہد میں لڑائی کر رہے ہیں جیسے بعد میں بھی ہوتا ہے پورے ناشنل مومنٹ کا جو پورا پرسپیکٹیو سپیکٹرم ہے اس میں سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور جو پورا کا پورا ایک وشو ہے یونیورس ہے ناشنل مومنٹ کا اس میں بھگت سنگھ بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا جو کانٹریبیوشن ہے وہ بھگت سنگھ دھرم کے نام پر جو ایک پورا اندولن ہے کہ دھرم جو ہے وہ ویکتی کا اپنا اور اس کے آگے جانے کی جو پوری کوشش ہے آج پورے وشو میں جہاں دھرم کے نام پر ایک بڑا بڑا کھیما قائم ہے لڑائی چل رہی ہے ہر طرح کے جلم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت بھگت سنگھ نے جو 1928 سے 30 کے جو لکھے ہیں خاص کر جو آرٹیکل لکھا ہونا ہے why am an atheist وہ آج بہت جیادہ relevant ہو جاتا ہے اور میرے خیال سے ناشنل مومنٹ میں ان سارے ویچاروں کا ایک ستھان تھا اور اسی لیے بھگت سنگھ گاندھی کے بھی پرسنگ شکتے اور گاندھی بھگت سنگھ کے بھی ایسا نہیں کہ گاندھی کوئی بھگت سنگھ کے ویرود میں رہے یہ اندولن میں بہت ساری دھوریاں رہی ہیں اس میں ساری دھوریوں کا سماوش possible تھا ہمارے ساتھ اس وقت دیش کے جانے مانے پترکار ویو ویرد پترکار قلدیپ نیجر صاحب بھی جوڑ چکے ہیں قلدیپ نیجر صاحب نے بھگت سنگھ پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں قلدیپ نیجر صاحب بھگت سنگھ ہمیں کیا سیکھ دیتے ہیں اور آج کے دور میں ان کا کیا ریلیونس ہے دیکھیں یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ میں اسی دور سے ہوں اور بھگت سنگھ جی کو دیکھا تو نہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ان کو پھانسی ہوئی تھی تو تب میں شکوش میں تھا مطلب سمالا ہو تھا جی اب جب آپ نے کہا کہ بھگت سنگھ جب میں دماغ میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے قربانی یاد آتی ہے جی کہ ان لوگوں نے دیش کے لیے قربانی کتنی کی مجھے یاد ہے کہ یہ جیل میں تھی تو کچھ کانگریس لیڈر بھی اس جیل میں تھے تو ایک کانگریس لیڈر نے اسے کہا بھگت سنگھ کیوں اپنی زندگی ضائع کرتی ہو جی تو انہوں نے کہا دیکھیں لارہ جی ہم پروانے ہیں جب پروانہ شما پہ نہیں جل کے مرے گا تو تب تک شما نہیں جلتی تو یہ لوگ ایک الگ مٹی کے بنے ہوئے تھے تو اس لیے یہ ایک بات جو بھگت سنگھ جی کی مجھے بہت یاد آئے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھی اب پھانسی کے سزا ہو چکی تھی اور تو ماں نے اس سے ماں نے کہا اور اس کو لکھا ماں کو کہ ماں مجھے یہ تو یقین ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے گی لیکن مجھے جو ڈر ہے وہ یہ کہ یہ یہ سفید چمڑی والے یہ انگریز تو نہیں چلے جائیں گے لیکن اس کی جگہ جو بیٹھیں گے وہ چاہے وہ اپنے اپنے ہی خواہ سے لیکن وہ اسی طرح بیہیف کریں گے اسی طرح ان کا کرتا رہے گا جیسے کہ کتنا پروفیٹک کمنٹ تھا ان کا تو یہ ایک جو بات انہوں نے کہی کہ آج بھی گورننس میں یا جو بھی ہیں ان میں کافی جگہ پہ ایسی طور طریقے لگتے ہیں جیسے کہ وہی باہر کے لوگ حکموت کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ ایک جو پردہ تنتر ہے وہاں سے جو لوگ جو ان کے آتے ہیں لیکن جب کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کلدیب نے ایسی صاحب آپ نے جو دو کتابیں بھگت سنگھ پہ لکھیں تو ان کتابوں کے لکھنے کے پیچھے کیا مقصد تھا آپ کا دیکھیں میں گیا لاہور میں ایک پنجابی کانفرنس تھی جی تو اس دیوار پہ جو ایک سارے ہال میں ایک فوٹو لگی ہوئی تھی بھگت سنگھ کی میں نے کہا بھئی دیکھو پاکستان کو اقبال نے بنایا اقبال جو پوئٹ تو اس کا نظریہ یا کسی اور کا تو یہاں صرف فوٹو ایک آپ نے بھگت سنگھ کی لگائی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ازادی کے لیے تو وہی آدمی مرا باقی تو ایسا ہی ہے اس لیے لاہور میں جہاں پاکستان بن چکا تھا تھب بھی تو یہ اتنی ان کی عزت تھی اور آج بھی وہ جو ایک جو ہے چوک ہے جی اس کا نام بھگت سنگھ چوکر کیا گیا بھگت سنگھ چوکر اس کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی ان کے پرائیمنس کو ملا تھا لیکن لیکن میں جب گیا تھا بھگت سنگھ کی جگہ دیکھنے مطلب ان کو جگہ ساف کر کے وہاں پہ جہاں پہ ان کو پانسی لگی تھی جی تو پہلے تو سال تو بہت ہماری مخالفت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان کے لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ تو اپنا شہید پاکستان سے بھی ہے کوئی یہ نہیں کہ ہندو مسلم کا سوال ہے یہ شہید ہے تو آج پاکستان میں بھی اسی طرح منایا جاتا ہے دن جیسے کہ یہاں بنایا جاتا ہے جی میں آتا ہوں آپ کے پاس کلدیپ سا بھگیش جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھگت سنگھ کو دیکھنے اور سننے کا طریقہ ہے یہ بہت ہی انٹریسٹنگ سٹیریو ٹائپ ہے دو طرح کے سٹیریو ٹائپ ہمارے کو سامنے آتے ہیں ہم بچپن میں جب بڑے ہوئے تھے تو بھگت سنگھ کی ایک فیلٹ ہیٹ لگائے تصویر تھی ہاتھ میں پسٹول تھا تو ایک آتنکوادی ایک کرانتیکاری اس طرح کا کرانتیکاری جس کی کی ہنسہ میں پوری جس کا وشواس تھا اور دوسرا ایک مط جو کریئٹ کیا گیا وہ یہ کہ وہ گاندھی اور ان کے خلاف ایک بات چل رہی تھی ایسا لگ رہا ہے اس پورے نیریٹیف میں کہ جہاں کی بھارت کے آندولن کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی ہے اپنے وچار کے ورچرسو کے لیے لڑائی ہو رہی ہے یہ بات بلکل اُلٹ ہے بھگت سنگھ کو اگر آپ دیکھیں تو ویچارک روپ سے وہ ایک بات کو سامنے رکھنا چاہ رہے تھے اور آج یہ بات اُکیہ رہی تھی کہ میرا مقصد ہنسہ کرنا نہیں ہے اس بحری انگریز سرکار کو اپنی آواز سنانا ہے بلکل اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے اسیمبلی میں بم گرایا تو میں نے وہ جگہ چن کے گرائی جہاں کوئی آدمی نہیں تھا کیونکہ آدمی کو مارنا انہوں نے اس جو جو گلابی پرچہ پھیکا گیا اس کی پہلی لائن تھی کہ ہم ویقتیوں کے جیون کو بہت پویتر مانتے ہیں ایرفان ربیب صاحب میں ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا چونکہ آپ نے بہت باریکی سے بھگت سنگھ کے دستاویزوں کا دھین کیا ہے اور ان کی ویچاردھارہ پہ کام کیا ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ایک سچے راشتہ وادی تھے اور ایک ایسی ایسی ویوستہ چاہتے تھے کہ جس میں شوشن نہ ہو ایکسپلائٹیشن نہ ہو اور سب کو برابری کا حق ملے ہر ہندوستانی عزت کے ساتھ اپنا سر اونچا کر کے جی سکے ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے آپ دیکھیں ان کا ان کے جتنے پیمفلیٹس ہیں ان کی جتنی ایسے بھارت کا نرمان ہونے چاہیے جس میں 98% جو ہیں وہ شاسک ہو 98% لوگوں کی بھاگے داری ہو دیش کو چلانے میں 2% کی نہ ہو جی اور اس کا صاف اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہنے کی کہ دیش کو چلانے میں سارے بھارتوازیوں کا غریب امیر پیشڑے اگڑے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ شامل ہو اور یہ ایک آڈیا تھا اور اسی کو وہ ہمیشہ اپنی رائٹنگز میں بچپن سے 16 سال 17 سال کی عمر سے لے کے جب انہوں نے نوجوان بھارت سببہ بڑائی تب سے لے کے 1931 تک جب ان کا اشادت ہوئی تب تک وہ اس بات کو زور دے کے کہتے رہے فانسی کے بعد تک وہ ہی کہتے رہے اور ساری ان کی رائٹنگز میں آپ کو صاف ملتا ہے کہ دیش میں ایسی سرکار ہونی چاہیے جس میں سارے دشواسیوں کے بھاگے داری ہونی چاہیے دو پرسنٹ کی نہیں جی تو آج جو بات کی جاتی ہے بھاگت سنگھ کو یاد کیا جاتا ہے وہ ایک ایک سیمبولیزم ہے میرے لیے آج صبح سے ہو رہا ہے جی جی ارفان صاحب ابھی کلدیب لیے صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جی کلدیب صاحب تو یہ نہیں میں کہنے والا تھا آپ کو جی کہ دیکھیں بھاگت سنگھ جو بہت ایک چیز جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جلیا والا باگ پہ جب سب ہوا اب وہ بہت چھوٹے تھے لیکن انہوں نے وہاں سے ایک تھوڑی سی مٹی لی جو ساری عمر تک اپنے جیم میں رکھی کیونکہ وہ جلیا والا باگ سے وہ دیکھا اور وہ اس سے بہت پر بہت تھے اور میں یہی بتانا جاتا ہوں کہ بھئی چاہے وہ خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن خدا کا بہت پیارا آدمی تھا جی کیا بات بہت خوبصورتا بات کہی آپ نے راکیش بٹ پیال صاحب اگر ہم بات کریں بھگت سنگھ کے اس پہلو کی جو ان کا مانویہ روپ ہے اور جو نوجوان بھارت صبح سے ان کی ایک راجنیت ایک وچار دہارہ کے طور پر پنپتا ہے ہندوستان سوشلس ریپبلکن آرمی اور بات کی حالانکہ تئیس سال کی عمر پائی تئیس سال کی عمر یاد کر رہے ہیں اور شاید آنے والی صدیاں انہیں یاد کریں گی نسلیں انہیں یاد کریں گی اس سب سے بڑی جو چیز بھگت سنگھ کی جو ٹرڈیشن ہم لوگ جس کے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک وشال پریپکس ایک بہت بڑا جو ڈریم ہے یا جو بھی ایک نیشنل مومنٹ کا جو پورا ایک ایمبینس تھا اس میں بہت بڑے سوچ سوچنے کی جو پوری قواہد ہے اور بھگت سنگھ بہت پڑھا کرتے تھے ساری کی ساری لائبریڈی انہوں نے پڑھ ڈالی اس معاملے میں آج کا یواز جب ہم ایک دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے کہ ایک اٹھارہ انیس سال کا لڑکا وہ اس بات پہ قائل نہیں ہے کہ اگلا کیا پہن رہا اس کو پیٹ دو یا اگلا کیا کہاں پوجا کرنے جا رہا کیا کھا رہا ہے اس کے بیون وہ یہ دیش یہ سماج یہ بشو کیسا ہوگا اس کے بارے میں پڑھ کے ترک کے بیسس پہ وہ ایک بڑی بشو کی سنگرچنا میں بیست ہے اور یہ جو سچائی ہے یہ بہت بڑی چیز وہ میرے خواہد سے سیویلائزیشنل یہ ہے وہ ہمارے سیویلائزیشن کو کہاں پر علاقشت کرتا ہے نہ کی کیول ایک چھوٹا سا کہ انگریج کو مار دیا یا بم ڈال دیا ایسا کچھ نہیں ہے اس سیویلائزیشن کی جو اچھائیاں ہیں وہ سوچنے کے بیسس پہ فیلوسفی کے بیسس پہ ایک نئے سماج کی سنگرچنا میں کوشش کرتا ہے واقعی چیز آج کل بات ہو رہی ہے آئیڈیا آف انڈیا کی اور بھاگر سنگھ جو میرا سیمت گیان ہے ان کے بارے میں اور جو ان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے وہ یہ کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور شاید ان کا خواب بھی یہی تھا کہ ایک ایسا ہندوستان جو سرسبز ہو شاداب ہو جس میں ہر آدمی کو برابری کا درجہ حاصل ہو آج کی نسل یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر بھاگر سنگھ آزاد ہندوستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے بھاگر سنگھ آزاد ہندوستان کے بارے میں جس طرح کی ان کی سوچ تھی وہ ایک بہت بڑے فلک پر اس بیچار کو رکھنا چاہتے تھے میں کین چھوٹے چھوٹے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بھاگر سنگھ کو لگاتار ایک سنکیرن کھانچے میں ڈال کر دیکھنے کی کوشش جو ہے اس کو آج چیلنج کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے بھاگر سنگھ نے ساورکر کی کتاب جو فرسٹ وار آف انڈیپنڈنس کا انہوں نے ٹرانسلیشن کروایا اور اس کو چھپوایا اور اس کو سب جگہ بٹوایا اس سمیے کے وہ ساورکر نہیں تھے آج شاید ان کے چاہنے والے لوگ ان کی اس کتاب میں جو آئیڈیالز لکھے ہیں اس کو وہ سوکار کرنے کو تیار نہ ہو یہ وہی بھاگر سنگھ ہے جس نے کہ سامپردائکتہ کو سب سے مہتوپون اور بڑا خطرہ مانا تھا اور اس پر انہوں نے بہت ہی صاف شبدوں میں یہ لکھا تھا کہ دھرم کس طرح نقصان پہنچاتا ہے یہ وہی بھاگر سنگھ تھے جن کے منٹر تھے لالا لاجپت رائے اور اس لالا لاجپت رائے کے خلاف انہوں نے کھلا پتر لکھا تھا جب لالا لاجپت رائے سامپردائکتہ والے میڈم سمیڈلی کے لیکھ کو چھاپنے سے منہ کر دیا تھا اور اس کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا لیکھ لکھا وہی بھاگر سنگھ ہیں جنہوں نے گاندھی کے ساتھ بات کی کہ ہنسا کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وہی بھاگت سنگھ تھے جنہوں نے گاندھی کے ہتھیار ستیاغرہ کا اپنے جیل کے دوران سو یہاں ایک وہ آدمی ہے جو یہ بات ساف سمجھ رہا ہے کہ جو شوشن کرنے والی شکتیاں ہیں وہ ایک ساتھ اگر ہیں تو ان کے جو شوشت ہیں ان کو بھی ایک ساتھ ہا کر لڑنا پڑے گا اور ایک بڑا فرنٹ بنانا پڑے گا سارے وچار دہاراؤں کو ایک ساتھ ملا کر سامنے لانا پڑے گا وہاں انٹرنیشنل ایک آسپیکٹ بھی ہے یہ بھگر سنگھ کی تصصیل بنتی ہے کلدیب نے ساتھ سب سے آخری میں میرے پاس وقت بہت کم ہے بہت سنگشی پہ میں آپ سے جان چاہوں گا کہ بھگر سنگھ کا سندیش آپ کی نظر میں آپ کی زبان میں کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ حکومت لوگوں کے پاس رہے اور جو حکمران ہوں وہ کوئی اوپر کے نہیں نیچے کے لوگ ہوں اور وہی جو عام لو آدمی ہیں وہی راج کرے لیکن جہاں بھی کوئی سی نظام بنے لیکن اس نظام میں جو شاشن یا حکومت یا ایک سوورنیٹی لوگوں میں رہے تا کہ یہ اوپر سے نیچے نہیں یہ سب کے برابر ہو میں سمجھتا ہوں کہ بھگر سنگھ کی سب سے بڑی جو خوبی یہ تھی اور جو انہوں نے میسج دیا وہ یہ تھا کہ یہ راج سب کا ہے اگر جو ملے گا تو سب کا ہوگا اس میں کوئی بڑا نیچہ نہیں ہوگا امیر غریب نہیں ہوگا اور سب مل کے راج کریں گے بہت شکریہ کلدیپ نییر صاحب ہمارے ساتھ اس چچا میں جوڑنے کے لیے پروفیسر سید عرفان حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ پروفیسر راکش بٹبیار اور واگیش جہا صاحب تو بھاگت سنگھ کو اور ان کے سہیوگیوں کو آج شہیدی دوس کے اس موقع پر شہادت دیتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھاگت سنگھ ایک ایسا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے جہاں جاتی دھرم اور سمپردائی کے نام پر بھاشا کے نام پر کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو ہر ہندوستانی سرونچا کر کے جی سکے رہ سکے ایسا سماج وہ سامراج واد کے تو خلاف تنایی نمس کار